یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں کسی رسول کو مبوس کرتا ہے تو وہ وہاں جاکر دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لے آؤ نہیں تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا اور وہ بڑا دن ان قوموں کے لیے ایام اللہ بن جاتا ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے فیرونیوں کے لیے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ دس محرم کا دن ایام اللہ بن گیا کہ اس دن فیرونی ڈبو دیئے گئے اسی طریقے سے قوم نوح جس دن ڈبوئی گی وہ ان کے لیے ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دنوں میں سے ایک دن تو رسول ہمیشہ یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب پکڑے گا اور الٹیمیٹلی عذاب آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو انبیاء کے ساتھ بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کبھی سمندری طفان کی شکل میں کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں کبھی تیز آندھیوں کے عذاب کی شکل میں کبھی زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں اور یہ رسولوں کے کیس میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ رول رسولوں کے کیس میں بیان کیا ہے قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُّلِي اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میرے رسول اور میں ہی غالب رہوں گا تو ظاہر ہے کہ رسولوں کا غلبہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رسول دھمکی لگانے کے بعد خود قتل نہ ہو جائیں بلکہ مخالفین تباہ ہو جائیں اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں ایک ایکسیپشنل کیس سیدونا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے کہ اس وقت تو ان کے مخالفین تباہ و برباد نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا یہ ایک یونیک ایکسیپشنل کیس ہے لیکن اس کے بعد سے اب تک یہودی اللہ تعالیٰ کے زیر عطاب ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی روش درست نہیں کی اور پھر آخری عذاب کا کوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی پڑے گا ان یہودیوں پر اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو پھر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے دنیا میں ان کا دوبارہ آنے کا مقصد ایک اتبار سے اس حساب سے بھی بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے مخالفین کے اوپر عذاب نہیں دیکھا تھا وہ اب جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے مخالفین پر نازل فرمائے گا یہ بھی ایک حکمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آنے کی اگرچہ یہ ان کی اولادیں ہیں لیکن روش تو انہوں نے نہیں چھوڑی ایک اور ایکسیپشن ہے وہ یونس علیہ ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے اثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے یعنی یونس علیہ السلام کی سالہ سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا جب عذاب کے اثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا اس سے اسلام کی قوم نہیں باقی قوموں کے بارے میں بھی سورة الانبیاء میں آئے کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت پھر چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے سب سے بڑا خبیص فیرون اس کے بارے میں قرآن میں سورة یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر بنو اسرائیل کے رب پر اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آل آن اس وقت ہمیں ایمان لے کر آئے اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا جو جامعہ ترمزی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے یہ جو موت کا غرگر ہے نا یہ امتوں کے کیسز میں عذاب کے اثار کا سامنے نظر آنا ہے وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرگرے کا وقت ہے اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب انہوں نے کنفرم مرنے ہی مرنے ہے وہ اثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بکا کرتی تھی اس قوم نے بھی آہو بکا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہے اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان بھی لے ہیں تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ظاہر ہے ایک امبریسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے یہ نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا تو امبریسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لے ہیں آپ سورت العراف میں سورہ حود میں بھی دیکھیں کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا لیکن تم خود گمرائی پر تلے ہوئے تھے تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے ایک نیشنل چیز ہے رقیق القلب ہوتے ہیں جو پیغمبر ہوتے ہیں تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا صاحب ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے کیا ڈراب سین ہوئی ہے میں کبھی بعض اوقات یہ یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہوں تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وعید سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخو بگار کر رہے ہیں اور ایسا یونیک کیس ہو گیا ہے سمجھ لیں مردہ ہی زندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخو بگار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور پھر یونس علیہ السلام ہم جب واپس آتے ہیں ان کی حرانگی کیا ہوگی ٹھیک ہے کیا ڈراؤپ سین ہوگا میں کہتا ہوں جی اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے اور وہ کیوں ہوا صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہم اسے گناہ نہیں کہتے وہ خطا ہے انبیاء خطا کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہے غلطی ہے بحیثیت انسان انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے پرفیکٹ صرف اللہ ہے دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ جب ہم نیند کے محتاج کھانے پینے کے محتاج اس کے بعد ٹائلٹ کے محتاج اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے باقی غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر غلطیوں سے معصوم ہے اسمت انبیاء کا عقیدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے خطا بارال ان سے ہو جاتی ہے اور خطا جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرماتا ہے ان کی اصلاح کرتا ہے وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے رجوع کر لیتے ہیں اور جب رجوع کرتے ہیں تو امت کے لیے وہ رول مارڈل ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اجتہادی خطا ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی فرما دی اور پھر اس غلطی کو معاف کر دیا وہ گناہ نہیں تھا یہ ذہن میں رکھیے گا گناہ اور غلطی میں فرق ہے گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے دو آپشن موجود ہوں اور اس میں سے وہ ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو اور جو اللہ کی مرضی والا آپشن ہے اسے وہ ترک کر دے اور یہ وہ بدنیتی پہ نہیں کر رہا اس کی سمجھ میں ہے یہ اس کا آپشن وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا جس طرح نبی الاسلام نے کیا غزر بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی کہ جب تک فطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ نے ان کو قتل کرنا ہے اپنے مخالفین کو قتال کی آپ کو اجازت دی گئی سورہ محمد کا نام ہی سورہ قتال ہے ہاں جب فطرہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی نا اس کے بعد آپ کی مرضی ہے چاہے تو فدیہ لے کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور چاہے آپ انہیں قتل کریں اب بدر کے بعد فطرہ تو ختم نہیں ہوا تھا لیکن نبی الاسلام نے یہ ایزیوم کیا کہ ستر ستدار ان کے مر گئے ان کی کمر ٹوٹ گی وہ جو ستر ہم نے قیدی کیے میں چلو ہم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں اپنی شرافت کی وجہ سے نبی الاسلام نے ایسا کیا تو اس پہ پھر اللہ تعالی نے سورة الانفال میں آیت نمبر 67 68 میں فرمایا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی سورہ محمد کی تو ہم تمہیں عذاب دیتے اس عمل کے اوپر جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا کیونکہ فتنہ تو ابھی ختم نہیں ہوا تمہارا کام تھا ہے قتل کر دیں اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی تھا بخاری مسلم میں لیکن نبی الاسلام اور حضرت ابو بکر اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی کہ وہ آیت میں آیا نا کہ فتنہ جب ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے تو ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا واقعی انہوں نے یہ زیوم کیا تھا لیکن وہ کس قسم کے ناہنجار لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انگلوڈ کیا کہ نہیں یہ اس قابل ہے یہ قتل ہونے چاہیے بارال وہ اجتہادی خطہ اللہ تعالیٰ نے معاف کی اس طرح باقی انبیاء اکرام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مار گیا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی حالانکہ آج ایک مسلمان عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی تو نوح علیہ السلام کو کیا نہیں پتا تھا بس وہ وقتی طور پر ایک سمجھ لیں ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل پسیج گیا انہوں نے کہا یا اللہ تُو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تُو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائے گا تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے بڑا کرٹیکل جملہ تھا اس میں مسئلہ تقدیر بھی چھپا ہوئے ایک تو سمپل معنی ہے کہ اس بارے میں مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے تم نے کب یہ ایزیوم کر لیا کہ تمہارے گھر والے اگر کفر کریں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا گھر والوں سے مراد وہ گھر والے تھے جو ایمان لے کر آئیں گے آپ کی بیوی نہیں لائی ایک بیٹا نہیں لائی باقی گھر والے لے آئی ایمان تو بچ گئے اور دوسرا یہ جو جملہ تھا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں سورہ حود میں آیت نمبر 46 میں اور اینو جاہلوں میں شمار نہ ہو یہ بڑا سک جملہ ہے یہ مسئلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علم میں یہ جہنمی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی نہیں بنایا بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو اللہ کی تقدیر کے اوپر تو کسی کا بھی علم نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ مطلع نہ کریں کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا اب انتازہ کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف الاسلام بھی اس برہی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نشانی نہ دکھاتا وہ قرآن میں تو رپورٹ نہیں ہوئی اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت این اس وقت حضرت یوسف الاسلام کو اپنے والد کی شبیع دکھا دی تھی حضرت یکوب الاسلام کی اور وہ انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا تم نے یا اس وقت شیطان بھیانک شکل میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ شیطان مر سے برائی کا کام کروانے لگا ہے بارل کوئی نشانی اللہ نے دکھائی ہے قرآن میں آیا اور اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ نے انہیں بچایا ایک نشانی کے ذریعے یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطہ جسے ہم گناہ نہیں کہتے وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تین دن بعد عذاب آ جائے گا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالی کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں نبیل اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے اہمینی مطلب آپ خود سے نہیں نکلے اللہ تعالی کی وحی کے ذریعے نکلے ہیں قرآن میں سورة الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو علاق کرتا ہے پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے اور وہ اللہ تعالی نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈھبویا ان کو جس طرح فیرونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا مشرقی نے عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈھبویا صحابہ اکرام کی تلوانوں کے ذریعے یہ عذاب استثال کی ایک قسط ان پر آئی تھی تو یونس علیہ السلام نے عزیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنے ہی ہیں لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے بس جب وہ نکلے جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھور میں پھنس گئی اور ان کی اپنی ایک نومز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا پھر وہ قرآندازی کرتے تھے اور جس کے نام قرآن نکلتا تھا اس کو فیدیہ کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے پہلی دفعہ قرآندازی کی بیلٹنگ تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا انہوں نے کہا نہیں نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہوئی نہیں سکتا دوسری بار تیسری بار تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآندازی میں تو یونس علیہ السلام نے اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے لیکن یہ بلکل قرآن میں فٹن بیٹھتی ہیں یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تو وہ پچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو آپ دوست چاہیے نیچے ہے مچھلی اتنی بڑی ویل مچھلی ہے کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہن نہیں سکتا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے انڈ پہ ہے انہوں نے کہا مجھے پھینکو تم مجھے سمجھ آ گئی ہے ذہرہ فوراں کلک کر گیا کہ یہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا یہ قرآن میں ہے قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک لیکن تورات میں ملتا ہے کہ تین دن اور تین رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے یہ ویسے پبلگ مچھور ہے چالیس دن نہیں نہیں تین دن ہے بس وہی تین دن وہ جو تین دن عذاب آنے تھے نا وہ تین دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے اور وہ تین دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشم کشمیں گزارے ہیں کہ اب ہی عذاب آیا کیا آیا توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ہم سو رہی تھے تین دن انہوں نے پی کٹی ہے پائی جی یہاں تو لوگ ایک دن جیل نہیں کٹ سکتے تین دن تک انہوں نے وہ تکلیف کٹی ہے پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی ہے اور یہاں پہ عذاب یونس علیہ السلام تین دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیئے مختصر تھے پرفیکٹ تھے بہترین توبہ لا الہ الا انت سبحانک سورة الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو تو پاک ہے نا پاک تو غلطی نہیں کر سکتا اند نیکن توم ان الظالمین بے شک میں ہی ظالمہ میں ہوں میں انسان ہوں انسان سے غلطی تو ہوگی تو یہ دعا اتنی اللہ کو بساند آئی کہ سورہ السافات میں آئے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا اور ساتھ اللہ نے فرمایا قَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم اہلِ ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے یعنی جو ابھی یونس والے طریقے سے ہماری طرح متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹا ہے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اور جمع کے سیگے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک اننا کننا من الظالمین وہاں تھا انی کنتو من الظالمین یہ ہے اننا کننا من الظالمین دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں بہترین دعا ہے یہ اسم عاظم ہے دعاوں کی قبولیت کے لئے قرآن میں بھی آئے اور جامعہ ترمزی میں بھی آئے کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا لہذا جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے تو وہ اللہ کی حمد میں آپ اس کو شامل کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹرگر کرنے والا ہے دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائلائٹ کی ہے کہ یا اللہ تو تو پاک ہے تو غلطی کر نہیں سکتا اس کی عظمت مان لی اور پھر سادی کہا کہ مجھے تو تو نے بنائی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا تو دیکھ میں کمزور ہوں میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا تو کر بیٹھوں تو معاف کر دینا اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا تو یہ حرزے جاں بنائیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو مچھلی کا پیٹ گپ اندھیرہ تین دن تین رات دنیا میں کوئی آکے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا اور موت سامنے نظر آ رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم زکرا جی خوشبول آگے کرنا چاہیے اور صاف ستری جگہ بھئی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی مچھلی کا پیٹ یہ تو چلتے پھرتے نہ اس کے لیے وضوح ہونا شرط ہے نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں طاقتور وہ ہے آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والے ہیں اللہ بھی اتواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ کا مدلہ بتا ہے رجوع لانا تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے جو بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلہ ریگستان میں اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سمان لدہ ہوا ہے اس سے نئی زندگی ملے اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زمان سے نکل جائے اے اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب من شدت الفرح خوشی کی شدت کی ورہ سے حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تُو میرا رب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے تو یونس علیہ السلام کی دعاوں کو آپ اپنے استغفار میں اپنی صبح و شام کے اذکار میں ہر جگہ اپنے تشعود کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے بس جب آپ آپ ناؤمیدی کے انڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑے لا الہ الا انت سبحانک انی کلتو من اذ والمین انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی برل وہ تین دن اور تین رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا با تھا قرآن میں آئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی بھی تھی کیونکہ بالکل لاغر ہوئے تھے وہ اور پھر دوب سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی پھر سسٹین ہوئے جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب ساڑھے رفعہ دہنال نمازہ پڑھ رہے نے ہنہا کہا پوری زندگی بخاری مسلم نے یہ دیسان دکھائیاں انہاں رفعہ دہنال نہیں شروع کیتا اچانک کیے ہو گیا ہے یعنی سارے کے سارے امال ہیں یہ میں آج کے دور میں ٹرازلیٹ کر رہا ہوں پھر کہنے کے کتے لکھے ہیں سرکار دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں سارے رفعہ دہنال سے نواز پڑھ رہے ہیں سارے نے جڑے اپنی شروعانہ جھونگ لی ہیں کیے ہو گیا ہے تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے ان کو اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقع ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر پوری ڈیسٹنی میں پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا اس خاص واقعے کی ورہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونوس ہے اگرچہ یونوس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا بس یہ اتنا سا ہی آ رہا ہے یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹڈ فارم میں ہیں سورہ حود سے میں نے بیان کیا سورت العرب باقی سورتوں سے جھوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے حالانکہ عام بندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونوس میں کیا ہوگا تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونوس میں یہ لکھاوا ہوگا کہ حضرت یونوس علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے ان کی ظلفوں کا رنگ کیا تھا ان کے باباں کہاں رہتے تھے وہ کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا حالانکہ سورہ یونوس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ توحید ہے ٹوٹل توحید اور اس میں حضرت یونوس علیہ السلام بھی فٹن بیٹھ رہے ہیں کیوں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور اللہ چاہے تو اپنا منائیوہ قانون بھی توڑ سکتا ہے اللہ اپنے قانون کا بھی کوئی پبند نہیں ہے لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے آخرت کے لیے نہیں آخرت کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلوں گا آخرت اللہ کا قانون نہیں ہے وعدہ اور اگر اللہ وعدہ توڑتا ہے نہ تو وہ اللہ نہیں رہتا کیونکہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ اللہ کی طرف منصوب نہیں لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بنائیوے قوانین توڑ دیتا ہے وہ اللہ کے کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائے گی عبرین کو نہیں جلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا چھوری کاٹتی ہے اسماعیل اللہ علیہ السلام کو نہیں کاٹا یہ اللہ کا قانون ٹوٹا سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گئی یہ اللہ کا قانون ٹوٹا موجزے کے طور پر آخرت میں کوئی قانون نہیں ٹوٹے گا جو مواحد دنیا سے گیا اللہ کا تابع فرمان پیغمبروں کا مطی پھر اس پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی کہ نہیں دی اے تیری میں ایک گال سمال کے رکھی ہے نظر تو زیرو نل ملٹی بلائی ہو گیا نہیں وہاں بھئی نیکیاں تولی جائیں گی چاہے گناہوں کے پرڑے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی آ گیا شرک کے سوا اور نیکیاں بھاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے گا بھی نہیں کہ بے الکل دوتے اے زیرو زیرو ہی بچے ہیں نہیں بس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا لوں گا بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے وہ تو اپنے پیغمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پڑے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے آمین معن نبیین والصدقین والشہدائی والصالحین آمین بارال یونس علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھی تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں نکل کر دیا اب یہ وہ الفاظ اب یہ پورے واقعات آپ کے سامنے ہو تو اب آپ اس کا ٹیسٹ فیل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعْهَا ایمَانُهَا پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو تو اس کو ایمان لانا نفع دے دیتا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا إِلَّا قَوْمَ يُونُس سوائے قومیں یونس کے کہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا جو ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ بن گئی ان کے امت کے حق میں کہ چونکہ ان کے وقت کے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے انتظار کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی تھی اللہ نے اس کا بینیفٹ ان کی قوم کو دے دیا لَمَّا آمَنُوهُ جب وہ ایمان لے آئے كَشَفْنَا عِنْهُمْ عَذَابَلْ خِزْغِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو ہم نے دور کر دیا ان سے کھول دیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب وَمَتَّعْنَا هُمْ إِلَا حِينَ اور ہم نے انہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور مدت فراہم کر دی اللہم احسن آقبتنا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ آمین تو یہاں پر وہ عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا یعنی وہ عذاب آیا وہا تھا اس کے اثار نمائیں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیا وہ جس شکل میں بھی تھا وہ بادل آئے ہوئے تھے پھر کھول دیئے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں عباد ہے سب کے سب بھی مومن ہو جاتے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں یہ رسول اللہ کو سنگلر کے سیگے سے تسلی دی جاری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایمان دینا ہوتا ہے تو دے دیتا سب کو لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود سے اپنی چوائز سے مجھے چوز کریں اَفَأَنْتَ تُقْرِهُمْ نَاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ تو اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں یعنی آپ نے زبردستی نہیں کرنا حضور ٹینشن ہی بڑی لیتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگ قبور نہیں کر رہے تو حضور کو کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جائیں سورة البکرہ میں آیا ہے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے سورة طاہہ میں آیا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے ازن سے مراد یہ کہ صرف کوشش بھی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں تقدیر پلس کوشش دونوں مل کے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں یعنی جو اپنی اکل کو استعمال نہیں کرتے ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے انہیں حق بات سجائی نہیں دیتی اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی سبب ایمان دے دیتا ہے اس کو آپ دنیا میں مثال سے سمجھیں ایک ہی بارش برستی ہے نا زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں سے کھیتی نکلتی ہے اور گندگی کے ڈھیر پہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو بدبو نکلتی ہے اس میں بارش کا قصور نہیں ہے اس گندگی کے ڈھیر کا ہے ایک شخص نے اپنے آپ کو خود گندگی کا ڈھیر بنا لی ہے کہ اس نے حق بات قبول نہیں کرنی اس سے آپ پورا قرآن گزار دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا